اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شبیر ایمپلائیس کارڈر دوستو آج کے اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پجاب کے ملازمین کو وفاقی حکومت کے طرز پر ملازمین کو ہاؤس رینٹ الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سمری وزیراعلا کی طرف سے بھیجوائی گئی سمری کو کیبینٹ کمیٹی برائے فرانس اور ڈیولپمنٹ نے منظور کر لیا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ ایک اخبار میں چھپی ہے جو آپ کو موبائل کے سکرین پر دکھا رہے ہیں تو اس خبر کے مطابق جو ہے وہ گریڈ ایک سے لے کر گریڈ بائیس کے ملازمین کو اب جو ہے وہ وفاقی ملازمین کے طرز پر ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جائے گا تو اب ناظرین ہم آپ کو گریڈ ایک سے لے کر گریڈ بائیس تک جو ہے وہ ون بائی ون بتاتے ہیں کہ ان کو کتنا جو ہے وہ ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جائے گا تو گریڈ ایک کے ملازمین کو چار ہزار آٹھ سو روپے دیے جائیں گے گریڈ دو کے ملازمین کو چار ہزار نو سو روپے دیے جائیں گے گریڈ تین کے ملازمین کو پانچ ہزار پچاس روپے اور گریڈ چار کے ملازمین کو پانچ ہزار دو سو روپے دیے جائیں گے گریڈ پانچ کے ملازمین کو پانچ ہزار چہزار سو روپے دیے جائیں گے گریڈ چھے کے ملازمین کو پانچ ہزار چھ سو روپے دیے جائیں گے گریڈ سات کے ملازمین کو پانچ ہزار آٹھ سو روپے گریڈ آٹھ کے ملازمین کو چھ ہزار روپے دیے جائیں گے اور گریڈ نو کے ملازمین کو چھ ہزار دو سو روپے گریڈ دس کے ملازمین کو چھ ہزار چار سو روپے دیے جائیں گے گریڈ گیرہ کے ملازمین کو چھ ہزار چھ سو روپے دیے جائیں گے گریڈ بارہ کے ملازمین کو سات ہزار روپے دیے جائیں گے اور گریڈ تیرہ کے ملازمین کو سات ہزار پانچ سو روپے دیے جائیں گے گریڈ چودہ کے ملازمین کو آٹھ ہزار روپے دیے جائیں گے گریڈ پندرہ کے ملازمین کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے گریڈ سولہ کے ملازمین کو دس ہزار روپے دیے جائیں گے گریڈ ساترہ کے ملازمین کو سولہ ہزار روپے گریڈ اٹھارہ کے ملازمین کو بیس ہزار روپے گریڈ انیس کے ملازمین کو اکتیس ہزار روپے گریڈ بیس کے ملازمین کو چھتیس ہزار روپے اور گریڈ اکیس کے ملازمین کو چالیس ہزار روپے اور گریڈ بائیس کے ملازمین کو تریتالیس ہزار یعنی فورٹی تھری ہزار روپے ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جائے گا تو یہ ناظرین بہت اچھی خبر تھی جو اب پنجاب حکومت نے فیصلہ لے لیا ہے کہ اب پنجاب کے ملازمین کو جو ہے وہ وفاقی حکومت کے طرز پر جو وفاق اپنے ملازمین کو یہ ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جا رہا ہے تو اسی کے مطابق جو ہے پنجاب کے سرکاری ملازمین کو یہ الاؤنس دیا جائے گا اور یہ الاؤنس کے جو اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ اسی رواہ ہفتے یعنی اسی ہفتے میں جاری ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے اور اس سے خوشخبری کے بعد جو ہے وہ ملازمین میں خوشی کی لہر دھوڑ گئی ہے اور جو ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خوشی ہے سال نو کی سب سے بڑی خوشی ہے اور یہ اس کو توفاق قرار دے رہے ہیں تو نر یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پنجاب کے ملازمین کو جو ہے نیا ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جائے گا تو ساتھ میں یہ بھی ہم عرض کرنا چاہیں گے جو باقی صوبے ہیں جس میں سندھ ہے بلوچستان ہے اور خیبر پختنخہ کے جو ملازمین ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے اور یہ کافی پرانا ان کا مطالبہ ہے کہ جو ان کو ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جا رہا ہے وہ بہت پرانا دیا جا رہا ہے تو اب جیسے کہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ اب ملازمین کو نیا ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جائے گا اور یہ اضافہ دو سو سے زیادہ اضافہ فیصد کیا گیا ہے تو باقی صوبے کے جو حکومتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پنجاب کی طرح وفاقی حکومت کے طرح ملازمین کو ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ کرنا چاہیے جو چیزیں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں تو اس مہنگائے میں جو ملازمین کو جو تنخواہ مل رہی ہیں وہ اس مہنگائے کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہیں اور ان کا جو گزارہ ہے بہت مشکل سے ہو رہا ہے تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے جو باقی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے ان کے بھی جو ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ کرنا چاہیے نہ صرف ہاؤس رینٹ میں بلکہ ان کے ساتھ جو میڈیکل الاؤنس ان کو ملتا ہے یا کنویس الاؤنس ملتا ہے یا دوسری الاؤنس ملتا ہے تو وہ اس مہنگائے کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے الاؤنس میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ جو ملازمین اس وقت پریشان ہے تو ان کی پریشانی میں کافی حد تک کمی آ جائے گے اور وہ اپنی زندگی بہتر نمونے گزار سکیں اور اپنے ڈھوٹیا صحیح طریقے سے سرانجہ دے سکیں گے تمہاری یہ آج کا ویڈیو تھا جو ملازمین کے حوالے سے ایک گنڈیو تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کرنا کامیٹس کرنا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تھانکس پار واشنگ اللہ حنگابان